موسیقی شریر احمان کا اظہار خیال پرتشدد تنظیم کے الیکشن لڑنے پر پابندی اساسے اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کی تجویز پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم تحلیل پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو دس سال تک قید اور بیس لاکھ روپے جرمانے کی تجویز ایسے جرم میں ملوث شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا حکومت پرتشدد شخص کی مانیٹرنگ کرے گی لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے نوے روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے مجاوزہ بل کی تفصیلات توشہ خانہ انزوات اور مینجمنٹ بل دوہزار تئیس سینٹ نے منظور کر لیا بل وزیر مملکت شہداد آوان نے پیش کیا توشہ خانہ میں تحائف جمع نہ کرانے پر پانچ گناہ جرمانہ ہوگا صدر مملکت وزیر آزم وفاقی وزراء مسلح افواج اور عدلیہ کے ارکان کو ملنے والے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوں گے اطلاق سرکاری وفد میں شامل اہدے داران اور نجی افراد پر بھی ہوگا تحائف جمع نہ کرانے پر سرکاری اہدے دار یا نجی شخص کو سزا ہوگی بی پی ایس کے ایک سے چار کے نکت توفہ لینے والے ملازمین مستثنہ ہوں گے بلکہ مطن لاہور میڈیکل سٹی پر پچاس عرب روپے لاغت آئے گی پی ٹی آئی دور میں نواز شریف کے حویری بہادر شاہ منصوبے کو ختم کر دیا گیا تاخیر اور ملک دشمنی کے باعث ستتر عرب روپے دریابرد ہو گئے اس سے ایک اور میڈیکل سٹی بن جاتا اور بائیس عرب روپے بچ بھی جاتے اس کا حساب کون دے گا چیمن پی ٹی آئی نے چور ڈاکو کا منطرہ کر کے قوم کی رگوں میں زہر گھولا عوامی منصوبوں کو روکا معیشت کو دوبارہ زندہ کریں گے ملک سے غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس لاہور میں لاہور میڈیکل سٹی سمیت مختلف منصوبوں کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میڈیا سے گفتگو چین کے نائب وزیراعظم تین روزہ دورہ پاکستان پر آج شام سات بجے اسلام آباد پہنچیں گے چینی مہمان کے ساتھ عالی صدف وفد بھی پاکستان آئے گا چینی نائب وزیراعظم سی پیک کی دسویں سالگیرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے دونوں ممالک کے درمیان باہمی ودفاعی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے جائیں گے ہی لائی فنگ کی کل وزیراعظم شہباز شریف یکم اگست کو آرمی چیف سے مناقات شیڈیول چینی نائب وزیراعظم کی آمد پر اسلام آباد میں دو روزہ مقامی تاتیل کا اعلان سیکیورٹی کے فون پروف انتظامات آرمی چیف جنرل آسم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اللہ حیان سے ملاقات آرمی چیف نے صدر متحدہ عرب امارات سے مرہوم شیخ سعید بن زائد اللہ حیان کی وفات پر تازیت کی یو اے ای کے سفارت خانے کا ٹویٹ آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہوتا تو پلان بھی تیار تھا دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور اس کا تماشا بنے سعودی عرب یو اے ای اور چین نے بھرپور مالی تعاون کیا پاکستان نے تمام ادائیگیاں وقت پر کی ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں اسحاگ ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال مونسون کے دوران بارشوں اور سیلاب سے ایک سو تہتر افراد جان کی بازی ہار گئے بہتر بچے انتر مرد اور بتس خواتین شامل پنجاب میں سب سے زیادہ سٹھ سٹھ ہموات ریپورٹ دو سو ساٹھ افراد زخمی ملک بھر میں ایک ہزار چار سو پچاسی گھروں کو نقصان چار سو پچھتر مویشی بہ گئے انڈی ایم میں کی ریپورٹ موسیقی